اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اپلائی کرنے والے ہیں غلام اسحاق خان ان اسٹیٹیوٹ آف انجنیرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اس کو پیار سے جو ہے جی کی بھی بلا لیتے ہیں جی کی جی کی آپ لوگ بھی بولتے رہتے ہوگے تو اس جنورسٹی میں ہم لوگ آج اپلائی کریں گے آن لین اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ آپ لوگ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں لیکن اس پہلے اگر آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لو تاکہ آپ لوگ اس طرح کی مزیدار اپ ڈیٹس بلکل بھی مسنا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیورٹ جنورسٹی میں اپلائی کرنے کے طریقے پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ لوگ کومنٹ میں مجھے بتائیے گا جس جنورسٹی پر زیادہ کومنٹ ہوں گے اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا خیر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے جنورسٹی کا جو ہے ایڈمیشن والا پیج اس طرح اوپن ہوگا یقین ہے آپ لوگوں نے جو ہے افیشل ویسٹ پر جانا ہے اور یہاں سے آپ لوگ کو یہی پیج ملے گا آپ لوگ پاس یہاں پر دو اپشن ہوتے ہیں ایک لاغن کا ہوتا ہے اور ایک ریجسٹر کا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کا پہلے اس یونیورسٹی کا ایکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ لوگ جہاں سے ڈیریکٹلی اس کو لاغن کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کو ایکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ابھی پہلی دفعہ ہیں تو آپ لوگ یہاں سے گیٹ ریجسٹر کریں گے تو یہاں پر جو ہے فرسٹ افال آپ لوگ کو نیشنالٹی چیوز کرنی ہے یا پاکستانی میں نے فارم پہلے فل کر کے رکھ ہوئے تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو نیکسٹ آپ نے سی این آئی سے یہ بھی فارم نمبر دینا ہے اور اس کے بعد اپنا نام لکھنا ہے نیچے ایمیل ایٹریس دینا ہے اور پاسورڈ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے یہ پاسورڈ وہ لکھنا ہے یہاں پر جو آپ لوگ کو یاد رہے اور نیکسٹ ٹائم لاغن کے لیے آپ لوگ استعمال کر سکیں آپ نے ساری انفرمیشن یہاں پر دیکھ لینی ہے خصوصاً سی این آئی سے دیکھ لینا ہے اور پھر گیٹ ریجسٹر کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو ہم ریجسٹر ہو چکے ہیں اب یونیورسٹی جو ہمیں لاغن کرنے کا کہہ رہی ہے تو یہاں پر جو آپ لوگ سی این آئی سے پٹ کر کے اور پاسورڈ دے کر اس کو لاغن کر سکتے ہیں میں لاغن کر دیتا ہوں اس کے لابے آپ لوگ کو یہاں پر جو ہے یلو کلر والا لاغن نظرار ہوگا ادھر بھی آپ لوگ پٹ کر کے کر سکتے ہیں آپ لوگ مرضی ہے نیچے کریں یا اوپر جو ہے رائٹ سائیڈ پر جو کارنر ہے ادھر کر لیں میں یہاں پر کرنے لگا ہوں یہاں سے اس کو سائن ان کے اوپر کلک کر دینا ہے تو فائنالی ہمارے سامنے جو ہے پیج یونیورسٹی کا اوپن ہو چکا ہے جس میں اپلیکیشن فارم ہے اور یہاں پر جو ہے یونیورسٹی ہمیں ویلکم کہہ رہی ہے بہت شکریہ یونیورسٹی کا کفامتہ مجھے یاد نہیں ہے خیر اس کو چھوڑتے ہیں آپ لوگ نے یہاں سے انفرمیشن پڑھ لینی ہے انفرمیشن پڑھنے کے بعد یہاں پر جو ہے ضرور انفرمیشن پڑھ کر دینی ہے فادر نیم یہاں پر لکھنا ہے فسٹ افال گارڈین کا نیم لکھنا ہے یہاں پر آگے نیچے آپ لوگ کا ایمیل خود بخود آیا ہوا ہے پہلے جو آپ لوگوں نے ریجسٹر کیا ہے اس کے نیچے آپ لوگوں کی سیلیکٹ کر لینا یہاں سے سی این آئی سی نیچے لکھا ہوا ہے فادر سی این آئی سی آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور یہاں سے پہلے کوڈ سیلیکٹ کرنا ہے اپنے موبائل نمبر کا اس کے پیچھے جو ہے اپنا نمبر لکھنا ہے نیچے اپنی فیملی انکم لکھنی ہے یہاں پر آگے ٹیسٹ یا ایسے ٹی ٹو کو پوچھ رہا ہے اگر آپ لوگوں نے ایسے ٹی ٹو نہیں دیا تو آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں آپ لوگ جو ہے ٹیسٹ کے اوپر کلک کریں کیونکہ یونیورسٹی آپ لوگوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ لے گی اگر آپ لوگ نے ایسے ٹی ٹو کی سکور کے اوپر اپلائی کرنا ہے دیا ہوا ہے تو آپ لوگ ایسے ٹی ٹو کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر آپ لوگ نے جو ہے اپنے جو مارکس ہیں جو سکور ہیں وہ یونیورسٹی کو سینڈ کر دینے ہیں نیچے آپ لوگ کو ٹیسٹ کے لیے جو ہے سینٹر چوز کرنے کا کہا جا رہا ہے اگر آپ لوگ جو ہے یونیورسٹی کا ٹیسٹ دینے والے ہیں تو آپ نے نیرے سینٹر چوز کر لینا ہے یہاں سے اپنی مرضی کا ایک دفعہ انفارمیشن کو موڑ کر دیکھ لینا ہے ساری چیزوں کو کہیں کوئی غلطی نہ ہو یہاں پر غلطیاں نہیں کرنی جب غلطی ہو جاتی تو بندہ بہت زیادہ پشتاتا ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ لوگ ڈیمو دیکھ لیں تاکہ آپ لوگ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو یہاں پر سیو اینڈ مووو نیسٹ کیو پر کلک کر دیتے ہیں نیسٹ جو ہے ہمارا ایڈریس ڈیٹیلز کا پورشن ہے یہاں پر آپ لوگ نے فرس افرس سٹریٹ کا ایڈریس دینا ہے یہاں پر جو ہے ڈیسٹرک بغیرہ نہیں لکھنا only سٹریٹ لکھنی ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی گاؤں ہیں تو آپ لوگ جو ہے اس گاؤں کو نام لکھیں گے محلہ لکھیں گے اور آگے جو ہے پوسٹ آفیس لکھ دیں گے نیچی جو ہے آپ لوگوں نے اپنا ویلیج تحصیل یا ڈیسٹرک جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس کو یہاں پر لکھنا ہے تو اپنا جو ہے ڈیسٹرک اور تحصیل دونوں لکھ دیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا سٹی چوز کرنا ہے یہاں پر اگر آپ لوگوں کے علاقے میں جو ہے کوریئر کی سرویس آویلیبل ہے تو آپ لوگوں نے ییس کی اوپر کلک کرنا ہے نہیں ہے تو نو کی اوپر آپ لوگ کلک کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آگے جو ہے فون نمبر آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے نیچے جو ہے میلنگ ایڈریس اگر آپ لوگوں کا میلنگ ایڈریس اور پرمنٹ ایڈریس جو ہے وہ سیم ہے تو آپ لوگوں نے سیم ایس پرمنٹ ایڈریس کی اوپر کلک کر دینے اس چیک باکس کو آپ لوگوں کا جو ہے یہ سب کچھ فیل ہو جائے گا خود با خود اور اگر آپ لوگوں کا جو ہے دیفرنٹ ہے تو آپ لوگ یہاں پر ویسے ہی فیل اپ کر دیں گے اس کو دیکھ لیں نے ایک دفعہ مڑکا رہا اور یہاں پر سیو اینڈ موو نیکس کی اوپر کلک کر دینے ہمارے جو نیکسٹ پورشن ہے وہ ہمارے ڈگری کا پورشن ہے جہاں پر ہم لوگوں نے جو ہے اپنا سیلیکٹ کرنا ہے اکیڈیمک کیریئر اور فرسٹ آف آج جو ہے ڈگری کی جگہ آپ لوگوں نے ڈگری کی ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہے جیسے میٹرک ہے تو میں میٹرک سیلیکٹ کر رہا ہوں میٹرک کے نیچے جو ہے آپ لوگوں نے اپنے بورڈ کا نام یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے بورڈ کا نام کیا ہے اس سے نیچے اپٹینڈ مارکس لکھنا ہے جتنے آپ لوگوں نے نمبر حاصل کیے تھے میٹرک کے اندر یا وہ لیول جو بھی ہے آپ لوگوں کا نیچے جو ہے آپ لوگوں نے ٹوٹل مارکس یہاں پر پوٹ کر دینے ہیں سیو اینڈ موو نیکس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے نیکس جو پورشن ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے ہائر سکینر سکول کی سرٹفیکشن سیلیکٹ کرنی ہے اپنے ڈگری سیلیکٹ کر لیں یہاں پر آپ لوگوں نے ڈگری کو سیلیکٹ کرنا ہے ڈگری سیلیکشن میں آپ لوگ پاس اپشن بہت سار ہیں جیسے اگر آپ لوگ کا سیکنیئر کے ریزالٹ ابھی تک نہیں ہے فسی کا آپ لوگ پہلا اپشن سیلیکٹ کریں گے پار ٹو ریزالٹ اویٹڈ اگر آ گئے تو پار ٹو ریزالٹ ڈیکلی ایڈ یہ ان کے لیے جن کے پہلے ریزالٹ آ چکے ہیں اس کے علاوہ اے لیول کے بھی اسی طرح ہیں جن کا ریزالٹ ابھی نہیں آیا وہ ریزالٹ اویٹڈ کی اوپر کلک کریں گے اور جن کا آ چکا ہے وہ ریزالٹ ڈیکلی ایڈ کی اوپر کلک کریں گے میں یہاں پر فسی پار ٹو ریزالٹ اویٹڈ کی اوپر کلک کر رہا ہوں نیکسٹ آپ لوگ کا جو ہے بورڈ کا نیم ہے آپ لوگ نے یہاں پر بورڈ کا نیم سیلیکٹ کر لینا ہے اس یوزول نیچے اپنا گروپ سیلیکٹ کر لینا ہے آپ نے جیسے پری انجینئرنگ پری میڈیکل آئی سیس جنرل ہیمینٹیز وغیرہ کا جو گروپ ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے نیچے اپٹین مارکس آپ لوگ نے لکھنے ہیں فسٹ یئر کے اندر جتنے آپ لوگ کے مارکس آئے ہیں وہ لکھ دینے ہیں یہاں پر اور آگے جو ہے آپ نے اپنے ٹوٹل مارکس لکھ دینے ہیں یہاں پر اور پھر یہاں سے جو ہے سیو اینڈ نیک موو نیکس کے اوپر آپ لوگ نے کلک کر دینے ہیں نیکسٹ جو پورشن ہے ہمارا وہ پروگرام چوائسز کا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے کیونکہ باقی جو یونیورسٹی سے ان کی نسبت اس میں تھوڑا سا جو ہے انٹرفیس چینج ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی لمبی فیرس لکھی دس گیارہ پروگرامز کی جو یونیورسٹی آفر کر رہی ہے اس کے سامنے جو ہے آپ لوگ کے پریفرینسز والا باکس ہے جس میں آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے جس میں سب سے زیادہ یعنی کہ آپ لوگ کی فرسٹ اور فارموس ٹریسٹ جو ہوگی آپ لوگ نے اسی کے سامنے جا کر اوپن باکس ہی اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو نمبر ون سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے میری اگر فرض کیا بیچلر آف سائنس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس میں موسٹ میں انٹرسٹڈ ہوں تو میں اس کو نمبر ون سیلیکٹ کروں گا اور نیچے اگر بی ای سیول انجنیرنگ میں بھی اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ میری سیکنڈ چوائس ہو جائے گی اس کو میں سیکنڈ اس کے سامنے چوائس کر لوں گا اسی طرح جو ہے بی ایس ان کیمیکل انجنیرنگ اس کے سامنے جو ہے باکس اس میں بھی اسی طرح نمبر ہوں گے گیارہ لیکن یہ میری کون سی چوائس ہے مطلب اس کو میں کون سے نمبر پر رکھوں گا تیسری نمبر پر اگر میں چاہتا ہوں کہ بھائی پہلی میری اس کی ہو جائے اگر اس میں نہیں ہوتا تو اس میں ہو جائے اگر اس میں بھی نہیں ہوتا تو پھر اس میں ہو جائے یہ میری تھرڈ چائز ہے تو میں اس کو تھری اس کے سامنے سیلیکٹ کر لوں گا آپ لوگ اگر اس سے زیادہ چائز بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے آپ لوگ کو امید سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ لوگ بی ایس منیجمنٹ سائنسز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ انہیں یہاں پر یس کی اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ لوگ یس کی اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو اپلائی جو ہوگا وہ منیجمنٹ سائنسز میں ہوگا آپ لوگوں کو جو سبجیکٹ ہیں وہ منیجمنٹ سائنسز کے جو ہے سیلیکٹ ہوں گے اوپر جو ہیں وہ سائنس سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ پھر آپ لوگوں نے نہیں چیڑنا اور نیچے جو ہے save and move next جو پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے next section میں جو ہے ہم سے فوٹو مانگ رہے بھائی کہہ رہے کہ png یا jpg format میں ایک فوٹو اپلوڈ کریں تو یہاں پر جو ہے آپ لوگوں نے ادھر کلک کر دینا ہے اپلوڈ فوٹو کی اوپر یہاں سے اپلوڈ فوٹو کی اوپر کلک کر کے آپ لوگوں نے اپنا فوٹو جو ہے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں file uploaded successfully اور یہاں پر آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے color photo اپلوڈ کرنا ہے جب photo اپلوڈ ہو جائے تو نیچے move next کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے scholarship کے لئے تو اس کو yes کر دیں اگر scholarship کے لئے کرنا چاہتے ہیں scholarship کے سامنے financial assistance کے سامنے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو yes کر دیں اور یہاں پر save کے اوپر کلک کر کے آگے بڑھ جائیں next ہمارا final portion آگے ہے جس میں submit application کا option آ رہا ہے یہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے submit application کروانی ہے لیکن اس طرح یونیورسٹی پہلے پھر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ دیکھ لو اچھی طرح دیکھ لو کہ آپ لوگوں نے جو information دی ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں آپ لوگ ان سے satisfy ہو اس میں کسی بھی غلطی کی صورت میں پھر آپ لوگوں کو جو ہے پچتانا پڑے تو ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے بھی آپ لوگ کی ذمہ دار ہی نہیں ہے ہم لوگ اچھے خاصے جو ہے سے آنے لوگ ہیں submit application کے اوپر کلک کر دیں اگر آپ لوگ کی جو ہے information وغیرہ ٹھیک ہیں تو submit application کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پر اوپر آپ لوگ پاس ایک اور پاپ اپ آئے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں are you sure want to submit the form تو اوکے کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو فائنلی جی کی جو ہے ہمیں واپس لے آئی ہے اور یہاں پر جو ہمارا last step ہے جہاں پر ہمیں جو ہے چلان فارم دے دیا گیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں congratulations you have successfully completed and submitted the application form online you can print your free چلان now تو آپ لوگ یہاں سے جاں پرنٹ کر سکتے ہیں یا download بھی کر سکتے ہیں اپنا چلان فارم آپ لوگوں نے جمع کروانے ہر حال میں کیونکہ اگر آپ لوگوں کا یہ چلان بارہ جولائی تک جمع ہو جاتا ہے اور جنورسٹی کے پاس اس کا جو ہے ریکارڈ چلا جاتا ہے تب ہی آپ لوگوں کا جو ہے admit card آپ کو ملے گا entry test کے لیے تو اس کو جو ہے فیس آپ لوگ جو ہے بارہ جولائی تک آپ لوگ آرام سے جمع کروا سکتے ہیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کا چلان یہاں سے میں download کر لیتا ہوں آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتا ہوں کہ چلان کس قسم کا ہے ہمارا download ہو چکا ہے یہاں پر اس کو folder میں جا کر چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا ہمارا چلان اس طرح آپ لوگوں کو جو چلان ہے وہ آپ لوگوں کے HBL کا چلان اور آپ لوگوں نے اس کو جمع کروانا ہے بارہ جولائی تک چارجز آپ لوگ کے ہیں پچ پنسو ٹوٹل اس کو آپ لوگوں نے جو ہے HBL کی کسی برانچ میں جا کر آپ لوگوں نے جمع کروا دینا ہے فائنلی ہماری جو online application ہے وہ complete ہو چکی ہے ہماری جو application ہے وہ submit ہو گئی ہے آپ لوگوں نے یہاں سے جو ہے اوپر print admission form یہاں پر لکھا ہوئے اس سے print کر لینا ہے اور اپنے در سے چلان بھی print کر لینا ہے یہ admission form آپ لوگوں نے print کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں کو جو ہے confirm کے admission اس form کے ساتھ کچھ documents attach کر کے آپ لوگوں کو بھیجنے پڑیں گے تو خیر آپ لوگوں نے فیس جمع کروانی ہے فیس جمع کروا کر واپس آ کر یہاں پر confirm payment یہاں پر ڈالر کا نشان بنو اس کے اوپر click کر دینا ہے یہاں پر آپ لوگ نے detail اس کے اندر add کرنی ہوگی اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی جو اپنے select کی ہیں program ان میں change کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے میں نے فلا انجنیرنگ select کر لی تھی لیکن اب program change ہوگئے میں کوئی اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں change preferences سے لیکن جب آپ لوگ فیس جمع کروا دیں گے یعنی کہ date جب گزر جائے گی تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے یہاں سے change نہیں کر پائیں گے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ